ساتھیوں کسی کو بھی اپنا بنانے کے لیے اور کسی کے بھی دل میں اپنی تڑپا دینے والی محبت پیدا کرنے کے لیے اور کسی کے بھی دل سے نفرت ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی جاندار ایک بہت ہی شاندار وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اس وظیفہ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے اپنے گھر میں بیٹھ کر دور سے کسی کو بھی اپنی طرف آکرشک کر سکتے ہیں اور کسی کا بھی زندگی بھر کے لیے مضبوط بھائن کروشک کرنے کر سکتے ہیں اس وظیفہ کی خاصیت یہ بھی ہے کسی کو بھی اپنا بنانے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے پریمی پریمیتہ کے لیے پریمی پریمیتہ کے لیے پتنی پتنی کے لیے پتنی پتنی کے لیے یا کوئی کسی کے لیے بھی کر کے اسے اپنے لیے نرم کر سکتا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ خود آکے اظہار کرے تو کیسا ہو تو اسی وظیفہ سے یہ کمال بھی ہو جاتا ہے تو بنے رہے گئے میں ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں اس جاندار وظیفے کے بارے میں ڈیٹیل کیسا ہے السلام علیکم آدھ آپ میرا نام ہے قدیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سوابت کرتا ہوں ساتھوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھوں جہاں پہ یہ عمل بہت جاندار ہے شاندار ہے مجرب ہے کئی بار کا آدمائیہ ہوا ہے پاورفل ہے وہیں پہ اس عمل کی اس وزیفے کی ایک شرط ہے جس کا جاننا اور جس کا ماننا آپ کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو جائز محبت کے لئے ہی جائز کام کے لئے ہی استعمال کیا جائے ناجائز کام کے لئے ہر بی ضرور ہر بی جیس کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ وزیفہ اللہ کے اسم ذات کا ہے اگر غلط کام کے لئے اس وزیفے کا استعمال کیا گیا تو جو نقصان ہوگا اس کے لیمے داری آپ کی خود کی ہوگی لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جائز محبت کے لئے جائز کام کے لئے ہی اس وزیفے کو آپ کریں آئیے اس وزیفے کی کامیابی کے لئے آپ کی کامیابی کے لئے آپ کی محبت آپ کو ملیں اور اس وزیفے کی عزت کے لئے آپ کے لئے دعا کرلیں اس کے بعد میں یہ بہترین وزیفہ آپ کے سانے رکھیں اللہ جو بھی اپنی جائز محبت کو پانے کے لئے کسی کے دل سے نفرت ناراضگی گشتے کو ختم کرنے کے لئے مولا اس وزیفے کو کریں مولا تو اپنے حبیب کے صدق توصف سے ان کی محبت ان کی جبولی میں ڈال لیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما اور جس کے دل سے وہ نفرت ناراضگی گشتہ دور کرنا چاہتے ہیں اٹھے کو منانا چاہتے ہیں مولا تو نفرت ناراضگی کو دور کر کے دونوں کو دو جس میں جن بنا مولا جو کوئی بھی کسی کو نرم کرنے کے لئے اپنا بنانے کے لئے اس عمل کو کرے مولا اس کی نیک کام ہے جائز مقصد ہے استاد و مولا اسے کامیابی و کامرانی عطا فرما سبحانہ ربکہ ساتھیوں آپ بھی کہہ دیجئے آمین اور اگر آپ ان سبھی شرطوں کو پورا کر کے اس عمل کو کرتے ہیں تو اس عمل کو کرنے کی آپ کو میں عزاجت دیتا ہوں اور میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا نام دعا خاص میں شامل کرانا چاہتے ہیں اپنی کامیابی کے لئے اپنے حفاظت کے لئے اپنے کسی کام کو پورا کرنے کے لئے دعا کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ کا نام لکھ دیجئے کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیجئے انشاءاللہ آپ کا نام دعا خاص میں شامل کیا جائے گا آپ کے لئے دعا کیا جائے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ یہ وظیفہ آپ جان لیجئے کیا ہے یہ وظیفہ اسم ذات کا ہے اللہ کے اسم ذات کا ہے اللہ کے ذاتی نام کا ہے اللہ اسی نام سے ہم کسی کو بھی اپنی طرف آکرشت کر رکھتے ہیں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں اس اسم کی بہت ساری حضیرتیں ہیں بہت ساری اس میں رکھانیت ہے بہت زیادہ اس میں طاقت ہے ایک ایک شفد اس کا ایک ایک حرف اس کا پامل ہے میں آپ کو یہاں پہ اس اسم کا استعمال اس اسم کا وظیفہ بتا رہا ہوں محبت کے لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جسے آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں جس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا مضبوط کلپنا اس عمل میں کیا جاتا ہے مضبوط تصور کیا جاتا ہے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس عمل کو چڑھتی گھر مہینے میں شروع کیا جاتا ہے چڑھتی گھر مہینے میں جب چاند دکھائی پڑے تو جو پہلا جمعہ رات آئے یا جمعہ آئے تو جمعہ رات کو یا جمعہ کو چڑھتی گھر مہینے پہ جمعہ رات کو یا جمعہ کو اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے بات نمازی عشاء کا اس عمل کو کرنا بہت اچھا مانا گیا ہے آپ کو جو وقت اچھا لگے جس وقت آپ پڑھ سکیں اس وقت پہ آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کے لیے ایک جگہ کو ایک وقت کو فکس کر لیں اور روزانہ اسی وقت پہ اسی جگہ پہ اس عمل کو پڑھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ جائیں پاک صاحب کا وضع ہو کے جائیں اپنے کپڑوں پر خوشبو وغیرہ لگا کے جائیں اور اس جگہ کو بھی وہاں جا کر خوشبو دار بنائیں اور طبیلہ دور ہو کے یعنی پسٹن کی طرح نو کر کے بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد میں آپ نے اپنے محبوب کا مجبوطی سے کلپنا کرنا ہے تصور کرنا ہے اپنی آنکھیں بند کر دینی ہے اور یہ کلپنا کرنا ہے یہ محسوس کرنا ہے مجبوطی سے محسوس کرنا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے ہی ہاتھ بانے کھڑا ہے یا کھڑی ہے اس بات کا آپ نے اس عمل میں خاص خیال رکھنا ہے کہ جب تک آپ یہ عمل پڑھیں تب تک آپ اس تصور میں جیدہ جیدہ وقت تک بندے رہیں کہ میرا محبوب میرے سامنے ہاتھ بانے کھڑا ہے اور اس عمل کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ بار جوزے پار تو پڑھنا ہے لیکن آپ نے گیارہ مرتبہ آیتالکورسی پڑھنا ہے اور ایک ہجار دس بار آپ نے اس مجات پڑھنا ہے آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ 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 کنفیوز مت ہوئے جو بھی آپ کو اچھا لگے جس میں آپ کمفرٹی بڑھیں وہی آپ پڑھ سکتے ہیں تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے ایک ہجار دس بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور دل کی زبان سے پڑھنا ہے پورے نسواس کے ساتھ پڑھنا ہے یقینیت کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور مضبوطی سے یہ محسوس کرنا ہے یہ تصور کرنا ہے مضبوطی سے کلپنا کرنا ہے کہ میرا محبوب میرے ہی سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور ایک ہجار دس بار آپ نے پڑھنا ہے طریقہ آپ کو میں نے بتایا پہلے 11 بار جودے پاک پڑھیں پھر 11 بار آیتالکرسی پڑھیں پھر ایک ہجار دس بار یا اللہ یا کہ اللہ یا کہ انگاہو اللہ ایک ہجار دس بار پڑھیں اور آخر میں پھر 11 بار جودے پاک پڑھ کے یہ عمل آپ مکمل کریں ایک جن کا یہ عمل آپ کا پہلے دن کا مکمل ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے 15 دنوں تک کرنا ہے اور روزانہ عمل کی خاتمی پر آپ نے ایک عمل ضرور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عمل جب آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے محبوب کے سینے پر تھوک مار دینا ہے دم کر دینا ہے اور یہ اشارہ کرنا ہے کہ یہ میرا ہو جائے یہ میرا ہو جائے آنکھیں بند کر کے آپ بڑھ رہے ہیں آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہی ہاتھ بانے کھا رہا ہے یہ آپ نے تصور کیا آپ نے یہ محسوس کیا آپ نے عمل مکمل کیا بتائی ہوئے تارات پر بتائی ہوئے طریقے سے آپ نے عمل کیا عمل کے خاتمے پر آپ نے محبوب کے سینے پر تھوک مار دینا ہے اور یہ اشارہ کرنا ہے کہ یہ میرا ہو جائے یہ میرا ہو جائے اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے یہ میرے لئے نرم ہو جائے اس کے دل سے نفرت ناراضگی گصہ ختم ہو جائے جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ نے مطبوطی سے عمل کے پہلے نیت میں لانا ہے نیت میں لانے کے بعد عمل کے خاتمے پر بھی آپ نے اس کو انجام دینا ہے اشارے کے طور پر اپنی زبان سے کہہ کر آپ نے اس طرح سے اشارہ کرنا ہے انشاءاللہ پندرہ دن میں آپ کا محبوب آپ سے کتنا ہی دور کیوں نہیں ہوگا وہ پتھر سے پتھر دل کیوں نہیں ہوگا وہ آپ سے کتنا ہی حاصلے پر کیوں نہ ہوگا اس کے دل میں آپ کی محبت موجے مارنے لگیں گی اور وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا ہو جائے گا اور زندگی بھر کے لئے آپ کا ہو جائے گا اس میں ذات کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی محبت ملے گی اور وہ ایسی محبت میں کامیابی ہوگی تو زندگی بھر کے لئے ہوگی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ اس عمل کو لاکھوں نراش پریمیوں نے اپنی نراشہ کی حالت میں اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کیا ہے اور اپنی محبت کو زندگی بھر کے لئے حاصل کیا ہے تو اس عمل کے ذریعے آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں کسی کے بھی دل میں اپنی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں اور نفرت نرازگی کسی کے بھی دل سے ختم کر سکتے ہیں کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں بہت بہترین عمل ہے بڑے کام کا عمل ہے اور بینا کسی جندت کے ہونے والا عمل ہے تو اس عمل کے بارے میں میں آپ کو بہت کچھ بتاتا لیکن لوگ کہتے ہیں کی ویڈیو سوٹ بنائے کرو کم ٹائم والی ویڈیو بنائے کرو تو میں نے کہا اچھے کہ جیسی آپ کی مرچی جو آپ کو دیکھنا ہے چینل آپ کا ہے پسند آپ کی ہے جو آپ کہیں جیسا کہیں گے میں آپ کی پریس کروں گا اس میں میری مرچی نہیں آپ کی مرچی چلے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جان کر یہ ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی تو ابھی مجھے دیجئے عزادت ملتے ہیں کروچ ویڈیو کے ساتھ خوش رہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رکھ السلام علیکم آدھ